بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو چلیئے ناظرین چلتے ہیں آج کا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو بہتی پاورفل نبی تھے ایک بادشاہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنائی تھا سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 99 سال پہلے یعنی کہ 989 years before he was born پہلے پیدا ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبیوں میں سے تھے اللہ نے ان کو دعوت علیہ السلام جو ان کے والد تھے دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان کے وارث یعنی کہ نبوت اور حکومت کا خلیفہ بنایا کیونکہ دولت کا تنہا وارث تو نہیں بنایا جا سکتا دعوت علیہ السلام کے اور بھی تو لڑکے تھے تو یہ سورہ نمبر 27 سورہ نمل آیت نمبر 16 میں آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے والد حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کے اندر کچھ عادتیں دیکھی تھی جس کی وجہ سے ان کو حکومت کے کاموں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے یہ بات قرآن کی اس آیت سے صحیح معلوم ہو جاتی ہے کون سا آیت ہے سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 78 جبکہ دعوت اور سلیمان کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی تو یہ بائیبل سے پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے والد جو دعوت علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ ان کی ماں بات شیوہ دعوت علیہ السلام کی چہیتی بیوی تھی جس نے ایک بار دعوت علیہ السلام کے وعدہ کیا تھا کہ ان کا بیٹا سلیم علیہ السلام حکومت کا مالک بنے گا لیکن جب دعوت کا بڑا بیٹا ادونیا راجگردی پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ان کی بیوی بات شیوہ نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا تو نتیجتن دعوت علیہ السلام اور ادونیا میں لڑائی ہوئی ادونیا جو ہے مارا گیا اس طرح دعوت علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کر دیا تو یہ وجہ چاہے کچھ بھی رہی ہو لیکن نبیوں کے بارے میں کسی طرح کا جادتی پائے نہیں جاتا دعوت نبی جو ہے وہ انصاف سے ہمیسا کام لیتے ہیں اگر کسی میں کسی کی بارے لڑائی بھی ہوئی ہے تو نبی ہمیسا ظلم کے خلاف تلوار اٹھائیں تو یہ تو ہے یہ تو وجہ کچھ بھی ہو دعوت علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بٹایا اور یہ لگتانی کی عورتوں کے بعد میں آکے وہ اپنے بیٹے کو فلانہ بیٹے کو بنا دیں گے خلیفہ فلانے کو نہیں بنائیں گے یہ بات نبیوں کے اندر نہیں ہوتی ہے نبیوں کا کوئی انسٹرکشن جو احکامات آتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے آتے ہیں جو اپنا دعوت سلیمان علیہ السلام خلیفہ بنے تو بائیبل ہی کے مطابق سب سے پہلے سلیمان نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ مصر کے راجہ فیرون کی بیٹی سے شادی کر لی یہ بائیبل کے مطابق ہے تو اس طرح انہوں نے اپنے پڑوس کی سب سے بڑی حکومت سے دوستی کر لی جس کی وجہ سے پورے چالیس سال تک انہوں نے حکومت چلائی اور اس زمانے میں بنی اسرائیل نے پورے سکون کے ساتھ زندگی بتائی آپس تھوڑا سا گلہ خراب ہے میرا گلہ سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اب چلیے یہ بہت انٹریسٹنگ ہے سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں اللہ نے ہوا ان کے لیے مسخر کر دیا تھا ماشاءاللہ یہ کسی اور انسان کو مل ہی نہیں سکتا کئی کتنے بھی بڑا ولی کے لالے ہوا کو گنٹرول تو یہ سورہ نمبر اکیس سورہ علم یا آیت نمبر اکیاسی میں ہے اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا سے تیز ہوا کو مسخر کر دیا اور جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جسے ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں ایک دوسری جگہ پر ہے سورہ چوتیس سورہ سبا آیت نمبر بارہ میں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک ایک تیسری جگہ پر ہے سورہ اٹھتیس میں آیا وہ ہے سورہ سات آیت نمبر چھتیس میں پھر ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہتا آسانی سے چلتی با آسانی سے چلتی ماشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیثوں میں ان کی تفصیل نہیں آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے کس طرح جہاں چاہتے چلے جاتے تھے تو یہ دیٹیل میں مسئلہ آیا جتنا اللہ نے بتایا بس اتنی تھا لیکن جہاں چاہتے تھے ہر وقت چلے آتے تھے یہ نہیں آئے کچھ علماء نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے پاس جو ہے لکڑی کا ہوا تخت تھا ایک تخت تھا جس پر وہ ضروری سامان لے کر بیٹھ جاتے تھے ان کی مرجی کے مطابق وہ ہوا اس وقت تخت کو لے کر جہاں چاہتے تھے اڑا لے جاتی تھی تو ان کے ذریعے ایک مہینے کا سفر آپ صبح کے وقت پورا کر لیتے تھے اسی طرح ایک مہینے کا سفر شام کے وقت پورا کر لیتے تھے تو یہاں دھیان رکھنے کے لائق بات یہ ہے کہ ہوا جہاں جانا چاہتی ہے یہ سورہ کی سورہ الانبیاء میں ہے کہ ایک مہینے کا سفر شام کو کر لیتے تھے لیکن اس سورہ الانبیاء میں یہ بھی بتائے گیا ہے کہ ان کا سفر اس زمین پر ہوتا تھا جس کو اللہ نے برکت دی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سفر فلسطین یا پھر اس کے اردگرد ہوتا تھا تو وہاں پر اللہ نے برکت دی تھی یہی زمین جو تھا ان کی حکومت میں شامل تھا فلسطین ازرائیل وہ سب علاقہ پورا سیریا ویریا وہ سب علاقہ پورا آتا تھا تو کچھ علماء نے ایک دوسرے معنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ سلیمہ علیہ السلام کے پاس سمندری جہاز تھے ان کے ذریعے ترہ ترہ کی ضرورتیں وہ پوری کر لیتے تھے جیسے کاروبار جنگ وغیرہ لیکن اس وقت جہازوں کا سمندر میں چلنا صرف ہواں پر مسخر کرتا تھا یا پھر وہ چپو چلاتے تھے چھوٹے چھوٹے بوٹوے بیٹھ کے اور سمندر میں تو پاسیبل نہیں ہے یہ سب ندیوں میں اور چھوٹے چھوٹے نالا میں چل سکتے ہیں تو اللہ نے سلیمہ علیہ السلام کے لیے ان ہواں کو مسخر کر دیا وہ جس طرح چاہتے ان کو حکم دیتے اور وہ چلنے لگتی تو کبھی تیز آندھی کی طرح جب ان کو کہیں جانے کی جلدی ہوتی اور کبھی آرام کے ساتھ جب وہ کاروبار اور شہر تفریق کے لیے جاتے تو اسی کو قرآن نے لفظ عصیفہ یعنی کی تیز آندھی اور شک یعنی آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کہہ کر اشارہ کر دیا تو بائبل سے بھی یہ معنی کی تائد ہوتی ہے جس کے مطابق ان کے پاس ایسے جہاز تھے جو روم جزیرہ میں اس میں روم کا جو ساگر ہے اس میں گھومتے رہتے تھے تو یہ بائبل کی پہلی حکومت دسوئی سب بائبل کے مطابق ہے تو مناسب ہوا نہ ہونے پر بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ کو ان پر حق دیا گیا تھا لیکن اس بات کو ماننے میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن صبح کے وقت ایک مہینے کا سفر کہہ رہا ہے اور شام کے وقت کہہ رہا ہے ایک مہینے کا سفر کا ذکر ہے اور وہ سمندر جو ان کی حکومت میں تھی سمندر میں تو ایسا ہی ہوا رہتا ہی ہے ہر وقت جو کوشٹل ایریا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے جہاندہ تین آلے کے گرہ وہاں ہر وقت ہوا ہی چلتا رہتا ہے تو یہ ایک مہینے کا وہ سفر کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے اس کا جواب پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی حکومت کے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی چلے جاتے تھے جس کا سفر ایک مہینے کے برابر ہوتا تھا تو وہ احوائی جاس تو نہیں تھا اسی طرح سے ہوتا تھا اور جیسے سمندر کی جو ہے وہ ترشیس تک جس کا ذکر بائبل میں آیا ہوا ہے یہ ترشیس کہاں ہے یہاں تک کے سفر میں تین سال لگتے تھے یا اللہ جیسا کی بائبل میں آیا ہوا ہے اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جبرالٹر کے قریب بھی کوئی شہر ہے یہ لیکن یہ صرف خیالی باتیں ہیں ایک محض انیلیسس کے طور پر کہا گیا ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ بائبل میں بھی یہ گلتی ہو گئی ہے کیونکہ بائبل میں بہت سار اچھی سالٹریشن ہوا ہوا ہے لیکن اللہ نے ان کو پریندوں کی بولی سکھائی تھی یہ ایک دوسرا معجدہ قرآن میں یہ بھی بتائے گئے یہ کس میں پھر قرآن میں دیکھیں ہم سورہ نمبر ستائیس سورہ ان نمل میں آیت نمبر سولہ میں کہ سولیمان داؤت کا وارث ہوا اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پریندے کی بولی سکھائی گئی ہے سولیمان علیہ السلام کے پاس ہدھد نام کا ایک پریندہ تھا جس سے وہ بات کرتے تھے ایک بار وہ پریندے کی جانچ پڑھتا کر رہے تھے تو دیکھا کہ ہدھد گیر ظاہر ہے گیر ظاہر ہے تو انہوں نے پوچھا سورہ ستائیس سورہ ان نمل آیت نمبر بیس میں کیا بات ہے کہ میں ہدھد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ گہر حاضر ہو گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پریندوں کو روزانہ جانچ پڑھتال بھی کیا کرتے تھے کہ کون کہاں ہے کون حاضر ہے کون نہیں ہے تو انشاءاللہ ابھی سولیمان علیہ السلام کنٹینیو رہے گا نیکس ٹاپک میں تب تک کے لئے پلیس لائک کریے سبسکرائب کریے اور سولیمان علیہ السلام کا اگلا انشاءاللہ ویڈیو ہم جلدی لا رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں تب تک تو اجازت دیجئے جزاک اللہ خیر